حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن اور عبرانی انجیل دونوں میں ملتا ہے ان دونوں الہامی کتابوں کے مطابق جب حضرت یونس علیہ السلام نے نینوہ کا سفر کیا جو کہ اشوریہ سلطنت کا دار الحکومت تھا حضرت یونس کے سفر کا مقصد نینوہ کے شہیوں کو خبردار کرنا تھا کہ اگر انہوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو وہ تباہ ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس خبر کے بارے میں بتایا جائے گا جب حضرت یونس علیہ السلام کا مزار دشتگردوں نے تباہ کیا تو نیچے سے ایک تین ہزار سال پرانا محل دریافت ہوا دشتگرد تنظیم دولت اسلامیاں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے ایک حضرت یونس علیہ السلام مقبرے کے نیچے سے ایک تین ہزار سال پرانا محل دریافت ہوا سماری راک کے شہر موسل کی ایک پہاڑی کو نبی حضرت یونس علیہ السلام کی پہاڑی کہا جاتا ہے یہ جگہ صدیوں سے عبارت کا مقام رہی ہے ابتدائی مسیحی دور میں یہاں ایک خان کا قائم ہوئی اور پھر 600 سال بعد اسے حضرت یونس کے مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا رابرٹ براؤن کی کنٹریز آف دی ورلڈ 1876 میں موجود تصویر کا عقص جو ہے وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جولائی 2014 میں اس مقبرے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دھماکے سے اڑا دیا شدت پسندوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت یونس کا یہ مقبرہ عبارت کا نہیں بلکہ مشرقین کا اڈا بن گیا تھا اس مقبرے کی تباہی کی فوٹیج دنیا پر میں دکھائی گئی میغام واضح تھا کوئی بھی مقدس مقام دولت اسلامیہ کے شدت پسندی سے محفوظ نہیں ہے لیکن حضرت یونس کے مقبرے کی تباہی سے اس تاریخی پہاڑی کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے ایک نیا رخ مل گیا تباہی کے بعد یہ سوالات پیدا ہوئے کہ اس کی بنیادوں کی نیچے کیا دفن ہے سن 2018 کے موسمے بہار میں غیر ملکی نیوز کی عربی کی ایک ٹیم انگرد آلود مگر شاندار چلنگوں میں گئی جو اس پہاڑی میں دریافت ہوئی تھی اس ٹیم نے فوٹوگرامیٹری تقنیق کی مدد سے وہاں موجود اشیاء کی ہائے ریزولیشن تصاویر اتاریوں اور جاننے کی کوشش کی کہ اس تباہی کے نتیجے میں سامنے آنے والے اثار کی حقیقت کیا ہے اب حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے جب اشوریہ سلطنت کا در حکومت تھا نینوہ کا جو سفر کیا جب انہوں نے اور حضرت یونس کے سفر کا مقصد نینوہ کے شہریوں کو خبردار کرنا تھا کہ اگر انہوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو وہ تباہ ہو جائیں گے بہت سے مسلمانوں کو یقین تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہڈیاں اس مقام پر رکھی گئی تھی اور بعد میں اس پر مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس ویل مچلی کا دانت بھی ہے جس کے پیٹ میں روایت کے مطابق حضرت یونس تین دن تک رہے تھے گستاؤ دورے کی تصویری وائبل 1886 سے لی گئی ایک تصویر کے مطابق موسل یونیورسٹی کے آسیرین سٹیڈیز کے ڈائریکٹر علی الجبوری کا کہنا ہے کہ حضرت یونس کا مقبرہ ہمیشہ سے ہمارے اہم ترین مذہبی اور شکافتی مقامات میں شامل رہا ہے ان کے مطابق جب لوگ اس پہاڑی پر جاتے تھے تو وہ جدید اور قدیم موسل کے بہترین حصوں کو دیکھ باتے تھے چوبیس جلائی دوزر چودہ کو دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے مسجد کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کیا شدت پسندوں نے نمازیوں سے کہا کہ وہ مسجد سے چلے جائیں اور مقامی آبادی سے کہا گیا کہ وہ امارت سے کم از کم پانچ سو میٹر دور کھڑے ہوں مٹھن دواتے ہی چند لمحوں میں حضرت یونس کا مقبرہ ملبے کا ٹھیر بن گیا دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے مسیحیوں کو شہر بدر کر دیا اس کوشش کا مقصد اس کی تاریخ میں پہلی بار صرف ایک مذہب کا شہر بنانے کی تھی جولائی دوزر چودہ میں حضرت یونس کے مقبرے کی تباہی ہوئی اور مقبرے کی تباہی موسل میں مذہبی مقامات اور آثار کی تباہی کی مہم کا حصہ تھی دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے نینوہ شہر کے داخلی دربازے پر موجود لاماسو کے قدیمی مجسمے کو بھی مسخ کر ڈالا یہ مجسمہ قدیم سوریہ محلات کے باہر بطور محفوظ کھڑا ہوتا تھا اور اس کے بعد شدت پسندوں نے اس پورے دربازے کو ہی تباہ کر دیا انہوں نے اس مجسمے کو مسکراتے ہوئے چہرے میں سراخ کرنے کے لیے مسیحی ہیں تھوڑا استعمال کیا دولت اسلامیہ کے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے ہاتھوں سمالی راک میں لاموسوں کی تباہی ہوئی دولت اسلامیہ نے حضرت یونس کے مقبرے کی تباہی کی توجیح پیش کرنے کی بھی کوشش کی تھی تنظیم کے ایک شدت پسند نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسیحیوں کے راہا کی قبر تھی اور ایک جالی مقبرے پر مسجد بنانا منع ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یونس واقعی وہاں پر دفع نہیں تھے در حقیقت حضرت یونس کی قبریں دنیا بر میں مختلف مقامات پر بتائی جاتی ہیں اوکلہومہ سٹیٹ یونیورسٹی کے اسسٹن پروفیسر اور پندروی صدی کے عراق میسائیت کی نامی کتاب کی مصنف ڈاکٹر ٹومس کارلیسن کا کہنا ہے کہ ازمنہ بستہ میں جب طویل پاسلے تک رابطے ممکن نہیں تھے تو بہت سے مشہور لوگوں کی قبریں مختلف مقامات پر بنا لی گئیں در حقیقت وہ ہڈیاں جنہیں حضرت یونس کی ہڈیاں کہا جاتا ہے ممکنہ طور پر ایک مسیحی پادری ہنانشو اول کی تھی جن کا تعلق چرچ آف ایسٹ سے تھا انہیں اس خان کا میں سات سو ایک سنیسوی میں دفن کیا گیا تھا ماہرین ایسار قدیمہ یہ نہیں جانتے کہ دماغے سے ان کی ہڈیاں بچیں کہ نہیں تہاں انہیں ایسے نوادرات ملے ہیں جو انچانی آنکھوں سے صدیوں تک ہوزل رہے حضرت یونس کے مقبرے کے نیچے صرف ایک محل بھی دفن ہے جو کہ نہ صرف شوریہ بادشاہوں کی رہاش کا تھا بلکہ فوج کا کیمپ بھی تھا یہ محل ساتھویں صدیق قبل مسیح کا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یونس کے مقبرے کے نیچے کوئی محل دفن ہو سکتا ہے اٹھارہ سو پچاس میں خدائیوں کے دران دو ماہرین ایسار قدیمہ آسٹرن ہینڈلی لائیارڈ اور ان موسل میں پیدا ہونے والے ساتھ ہی اورمز رسام میں تلاش کیا تھا گریہ کے دوسری جانب کوئی انجک میں ایک محل کے کھنڈرات دوننے کے بعد لائیارڈ اور سیام میں اپنی توجہ نبی یونس کے مقبرے پر مرکوز کی تاہم اس مقام کے تقدس نے انہیں مزید خدائی سے روک دیا لائیارڈ نے لکھا کہ موسل کے لوگوں کے تحصیب کی وجہ سے اس مقام کو مزید جاننے کی کوشش ناکام رہی سن 1989 اور 1990 کے دران ایک عراقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی خدائی بھی اس پہاڑی ٹیلے کے زیادہ قریب نہیں تھی کیونکہ خطرہ تھا کہ اس سے مسجد کی بنیادوں کو نقصان پہنچے گا اٹھارہ سو پچاس کی طرح اس مرتبہ پھر امام نے متنبع کیا کہ مقبرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تہم جب جنوری 2017 میں موسل دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد ہوا تو ماہرینی آسار قدیمہ کو مسجد کے ملبے کے نیچے سے کچھ شاندار چیزیں ملیں وہاں ان سے کہیں زیادہ سرنگیں موجود تھیں جن کا ریکارڈ رکھا گیا تھا در حقیقت وہاں پچاس سے زیادہ نئی سرنگیں تھیں ان میں سے کچھ چند میٹر لمبی تھی تو کچھ بیس میٹر تک طبیل تھی ہائیڈل برگ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹر میکلر جنہوں نے ان سرنگوں پر اتدائی تحقیق کی انہیں مسجد کے نیچے کی زمین میں اتنے سراخ ملے کہ انہوں نے اسے سویس پنیر سے تصویح دی تھی ان میں سے زیادہ تھر سرنگیں کدوالوں کی مدد سے کھوڑی گئی لیکن اس بات کے نشانیاں بھی ملیں کہ کہیں کوئی مشین بھی استعمال ہوئی سب سے بڑی سرنگ چاڑھے تین میٹر اونچی اور سب سے چھوٹی ایک میٹر سے بھی کم اونچی تھی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق یہ سرنگیں شیطت پسندوں نے خود اپنے لیے کھوڑی تھی اور ان لوگوں کو یہاں پر اپنے لیے بنیادی طور پر آسانی پیدا کرنی تھی اور انہوں نے اپنے لیے یہاں پر آسانی پیدا کر لی عمومی طور پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سرنگیں اپنی نویت کی الگ الگ سرنگیں تھی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس مقام تھی اور تقدس نے انہوں نے مزید خدای سے روک دیا تھا لایارڈ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ موسیل کے لوگوں کی تاثب کی وجہ سے اس مقام کو مزید جاننے کی کوشش نارکام رہی سن 1989 اور 1990 کے دوران عراقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی خدای بھی اس پہاڑی ٹیلے کے زیادہ قریب نہیں تھی کیونکہ خطرہ تھا کہ اس سے مسجد کی بنیادوں کو نقصان پہنچے گا اٹھارہ سو پچاس کی طرح اس مرتبہ پھر امام نے متنبع کیا کہ مقورے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تاہم جب جنوری 2017 میں موسیل دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد ہوا تو مائرینی آسار کلیمہ کو مسجد کے ملبے کے نیچے سے کچھ چاندار چیزیں ملی وہاں ان سے کہیں زیادہ سرنگیں موجود تھیں جنہیں کا ریکارڈ رکھا گیا تھا در حقیقت وہ وہاں پچاس سے زیادہ نیچ سرنگیں تھیں ان میں سے کچھ چند میٹر لمبی تھی تو کچھ بیس میٹر تک طویل تھی ہائیڈل برگ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹر میکلر جنہوں نے ان سرنگوں پر افتدائی تحقیق کی انہیں مسجد کے نیچے کی زمین میں اتنے سراخ ملے کہ انہوں نے اسے سویس پنیر سے تصویح دی تھی ان میں سے زیادہ تر سرنگیں کو دالوں کی مدد سے کھو دی گئی تھی لیکن اس بات کی نشانیاں بھی ملی کہ کہیں کوئی مشین بھی استعمال ہوئی سب سے بڑی سرنگ ساڑھے تین میٹر اونسی اور سب سے چھوٹی ایک میٹر سے بھی کم اونسی تھی افتدائی ریپورٹ کے مطابق یہ سرنگیں شدد پسندوں نے خود کھو دی تھی تہاں مشرقی مسئل کے رہائشتیوں نے یہ بھی بتایا کہ دولت اسلامیہ نے مقامی آبادی کو یہ سرنگیں کھو دنے پر لگایا تھا وہ یہاں موجود اشوریہ آسار قبیمہ کو لوٹنا چاہتے تھے آسار قبیمہ کی گئے قانونی فروغ دولت اسلامیہ جیسے شدد پسند تنظیم کی آمدن کا دوسرا بڑا ذریعہ تصبر کی جاتی ہے لندن کے سکول آف آرینٹل اینڈ افریکن سٹڈی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر لیمی آل گیلانی کے کہنا ہے کہ یہ موسیل میوزیم جیسی صورتحال ہے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے حضرت یونیس علیہ السلام کی مقبرے سے لیچے سے وہ سب کچھ چرا لیا جو وہ بیشنا چاہتے تھے یہ بات بڑی حیران کن ہے مقبرے کے نیچے موجود پہاڑی میں موجود سمان کو انتہائی مہارت سے لوٹا گیا اس بات کا خیال لکھا گیا کہ جو دریافتیں ہوئی ہیں وہ خراب نہ ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بظاہر اتنی بڑی تھی کہ شدد پسند انہیں لے جانے میں ناکام رہے یہ بڑی چیزیں جن میں سے کچھ محل کی دیواروں پر کھلندہ چند ایک نکالی نہیں جا سکنے والی چیزیں تھیں کیونکہ انہیں بطور پہاڑی کے استعمال کیا جا رہا تھا اور بظاہر پہاڑی کے نیچے سے انہیں خود آ گیا تھا سننگوں کو نقصان پہنچائے بغیر نکالا نہیں جا سکتا تھا اور نبی یونس کے نیچے موجود سننگوں میں سے اتارا گیا تو ماہرین نے جو چیزیں دریافت کی ان میں سے کئی بہی موجود تھیں چونے کے پتھروں کے ٹکڑوں اور چھوٹے مرتبانوں کے علاوہ چونے کے پتھر کی تقریباً تیس سلیں تھیں جن پر اسوری بادشاہوں، اسور آمدین اور اسور بپنیال کے نام کنندہ تھے اس کے علاوہ ایسی انٹیں بھی تھیں جن پر ایک بادشاہ سناش ریب کا نام بھی لکھا ہوا تھا لیکن سب سے حیران کہ ان دریافت پتھر میں بنے وہ مجسمے تھے جن میں خواتین کی ایک کتار دکھائی گئی تھی یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے جوابات سے زیادہ سوالات کو جنم دیا تھا ڈاکٹر پال کولینز کا خینا ہے کہ یہ ایک ایسی دریافت ہے جس کی مثال نہیں ملتی ان کے مطابق پتھر میں تراشے گئے مجسمیں ایسے ہی ہیں کہ ان جیسا کہیں اور کوئی موجود نہیں اسوری محلوں سے اب تک ملنے والی تصاویر مردانہ رہی ہیں جس کی مثالوں میں بادشاہ کے شیر کی شکار کی تصویر یہ شکار کے بعد فوج کے محل واپسی کی تصویر شامل ہوتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پھرسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے